ڈینگی فیور ایک ایسا خطرناک قسم کا فیور ہے جو ہو جائے تو بہت ہی مشکل پیدا کر سکتا ہے تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ ایسے طریقے جو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ ڈینگی فیور سے بچ سکتے ہیں یا اپنے کمیونٹی کو بھی بچا سکتے ہیں یاد رکھے ڈینگی فیور کو فیلانے میں جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے وہ خود مسکیٹو ہے اور مسکیٹو کا خیال کیسے رکھنا ہے آپ سب لوگ تو جانتے ہیں کہ اس کو کیسے اس سے بچنا ہے یا کیسے اس کو ختم کرنا ہے لیکن میں کچھ آپ کو فر ریمائنڈر کے طور پر یاد دلا دوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے ایریا میں اپنے گھر میں اپنے ساتھ کریں گے تو آپ فردر اپنی جان چھڑا سکیں گے یا بچ سکیں گے ڈینگی فیور سے تو سب سے پہلے آپ نے ایسی جگہ ہے جو آپ کے ایریا میں اگر کہیں پر پانی کھڑاوا ہے اور اسپیچلی پرانا پانی کھڑاوا ہے تو وہ جو جگہ ہے مچھنوں کے لیے سب سے آئیڈیل جگہ بن جاتی ہے اور وہاں پہ وہ اپنی بہت زیادہ پروڈیکشن کرتے ہیں اور بہت زیادہ مسکیٹوز بن جاتے ہیں مسکیٹوز بن جاتے ہیں اور وہی مسکیٹوز پھر وجہ بنتے ہیں کہ کہیں پہ بھی آپ کے ایریا کے اندر وہ ڈینگی کو فیلا سکتے ہیں ڈینگی فیور کو فیلا سکتے ہیں بھائی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے ایریا میں جہاں پہ بھی پانی جمع ہے پہلے تو اس پانی کو نکلوائیں یا اس کو ختم کریں اس کو تاکہ وہاں پہ مچھنوں کی پیداوار نہ ہو یہ سب سے پہلا آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اسپیشلی ایسے ایریاز کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ان کے فلاورز ہوتے ہیں یا پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اندر پانی زیادہ ڈالتے ہیں تو بھائی ان کے اندر آپ زیادہ پانی نہ ڈالیں اتنا پانی ڈالیں جو وہ ان کی جو مٹی ہے وہ ایبزارب کر لیں تو ایکسٹرہ پانی کہیں پہ بھی جمع نہ ہونے دیں آپ نے کہیں پہ بھی اپنے پانی جمع ہونے دیا تو یہ آئیڈیل چانس بن جائے گا کہ آپ کا مسکیٹو وہاں پہ بنیں گے زیادہ بنیں گے اور زیادہ بنیں گے تو پھر زیادہ چانس بنیں گا کہ ڈینگی زیادہ پھیل سکتا ہے تو دوسری چیز یہ آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے مسکیٹو ریپیلینٹس یوز کرنی ہے آپ گھروں کے اندر آپ نے جالیاں لگوانی ہے آپ کے ونڈوز کے اندر آپ نے دیکھنے کہ جالیاں کے ہی فٹ تو نہیں گے آپ دوپر آپ پوری ونڈوز کو اپنی جالیاں لگائیں اور اپنے ڈورز کو جالیاں لگائیں اور اپنے گھر کے اندر کمپلیٹ گھر کو اچھے طرح بند کر کے اس کو اچھے طرح اسپریے کروائیں سپری کروا کے آپ سب لوگ باہر ہوں اس ٹائم پر کمپلیٹلی سپری کروا کے تین چار گھنڈے کے بعد آپ اس کو پھر اچھے طرح کھول لیں صرف جالی والے دروازے بند رہنے دیں تاکہ اس کی جو سمیل وغیرہ ہے جو اس کے جو وہ نکل جائیں تو اس طرح جو گھر کے اندر سارے مچھروں ہوں گے وہ مر جائیں گے اور باہر سے نہیں آ پائیں گے تو آپ بچ سکتے ہیں مچھروں سے آپ مچھروں سے بچیں تو آپ ڈنگی فیور سے بھی بچ سکیں گے دوسرا آپ نے ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ آپ نے میکشور کرنا ہے کہ آپ کو جیسے فل سلیوز آلیں شیٹ پورے بازوں تک ہو پینٹ پورے پاؤں تک ہو آپ نے جو رابیں پہنی ہو جوتیں پہنے ہو اور اگر میکشور کریں کہ ہنڈ گلیوز بھی پہننے اگر کہیں جاتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے اگر نہیں پہنتے تو وہاں پہ آپ کوئی رپیلینٹ کریم یا اسپری یا اس طرح کی سلیوشن لگا سکتے ہیں تو آپ کو مچھر ہاتھ اوپے رو میں نہیں کٹے گا تو آپ بچ سکتے ہیں تو ہم نے یہ چیز سکنی کب لائے کرنے ہیں چوتھے نمبر پہ اسپیشلی علی موننگ کی ٹائم پہ اور آفٹر نون کے ٹائم پہ آپ گھر کے اندر ہی رہیں اگر آپ کوئی کام نہیں ہے ہر برو بہار جانے کی ضرور نہیں ہے اس ٹائم پہ سب سے زیادہ مچھر ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ نے اس ٹائم پہ آپ نے میکشور کرنا ہے کہ گھر کے اندر ہی رہے ٹیک ہے آپ پانچوے نمبر پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے گھر کے اندر آپ نے سپری کروانا ہے مسکیٹو کوائلز ہیں اس طرح کی بہت ساری ٹکیاں مل جاتی ہیں یا اس طرح کی ٹیکنکس ہوتی ہیں جن سے آپ مچھروں کو بھاگا سکیں یا ختم کر سکیں اپنے گھر کے اندر تو وہ ضرور اپلائے کریں تاکہ وہ آپ ان سے بڑھ سکیں چھتے نمبر پہ آپ نے کمیونٹی کو ساتھ میں جوڑنا ہے آپ اس میں سارے لوگ جیسے کوئی ایک گاؤں ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ تو آپ اس میں جڑ کے یہ میکشور کریں گے جہاں پہ بھی کمیونٹی کی طور پہ آپ نے افرٹ کرنا ہے جڑ کے افرٹ کریں گے تو اس وابا سے آپ بچ پائیں گے تو یہ ڈینگے فیور سے بھی آپ بچ سکیں گے ٹیک ہے آپ نے جب اگر آپ ٹیبل کر رہے ہیں آپ نے میکشور کرنا ہے کہ ایسی ایریا جہاں پہ الریڈی ڈینگی ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ نے میکشور کرنا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ ٹیبل کر رہے ہیں جہاں پہ بھی آپ اسٹھے کر رہے ہیں تو وہاں پہ جس روم میں یا جس فریٹ میں یا جس ہوتیل میں اسٹھے کر رہے ہیں آپ میکشور کریں کہ وہاں پہ ونڈوز پہ جالیاں لگی ہوئی ہوں دروازے پہ بھی جالیاں لگی ہوئی ہوں اندر گھر کے اندر یا روم کے اندر یا سٹوڈیو کے اندر جو بھی ہیں وہاں پہ اندر مچھر وغیرہ نہ ہو یہ میک شور کر لیں یہ میک شور کریں گے تو آپ اچھے طرقے سے اپنے آپ کو ڈینگی سے بچا پائیں گے اور آٹھوے نمبر پہ آپ نے کیا گناہ ہے امیڈیلی میڈیکل ایڈوائز لینی ہے اگر آپ کو فیور ہو رہا ہو آپ کو بخار ہو رہا ہو سر کا درد ہو رہا ہو الٹی ہو رہی ہو گیس ہو رہی ہو سینے میں جلن ہو رہی ہو گلی میں انفیکشن ہو رہا ہو جوڑوں میں درد ہو رہا ہو اور تو امیڈیلی آپ نے ڈاکٹر کے پاس بھاگنا ہے اور ان سے میڈیکل ایڈوائز لینی ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے کچھ ٹیسٹ کروائیں جب وہ آپ کے ٹیسٹ کروائیں گے تو پھر اس حساب سے وہ ڈینگی نوز کر پائیں گے کہ ایدر کہ آپ کو ڈینگی فیور ہے یا نارمل دوسرے ٹیپ کا فیور ہے تو اگر ڈینگی فیور ہے تو پھر وہ آپ کا زیادہ تر کنٹریز میں یہ ڈینگی فیور کا جو ٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل فری ہے تو آپ گھبرائیں نہیں میڈیکل اگر آپ نے سرویس لینی ہے کہیں سے بھی کسی بھی ہسپٹل سے تو امیڈیٹی اگر آپ کو یہ علامات ہے تو وہاں پہ آپ جائیں ڈاکٹر سے ملیں وہ آپ کو ٹیسٹ کرائیں گے اگر آپ کا ڈینگی فیور ہے تو وہ آپ کا اچھے سے علاج کریں گے اور آپ کو صحیح طریقے سے وہ آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں یاد رکھیں یہ ڈینگی فیور بہت زیادہ خطرنا ہے کہ یہ امیڈیلی ویکنس قوس کرتا ہے باڈی کے اندر شدید قسم کی ویکنس ہونا شروع ہو جاتی ہے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو بالکل وومٹنگ کھانا بھی نہیں کھا سکتے پراپرلی جو بھی خطے گولٹی کر کے نکال دیتے ہیں تو اس طرح کے سیٹویشن میں آپ نے میکشور کرنا ہے کہ آپ اس سے بچ سکیں سب سے آئیڈیل جو چیز ہے اس سے بچنا اچھا ہے لیکن اگر آپ کو ہو گیا ہے آپ کو یہ علامات ظاہر ہو گئی ہیں تو آپ سیدھا ڈاکٹر کے پاس بھاگیں ڈاکٹر آپ کو ڈیفرنٹ طریقے کے ٹیسٹ وغیرہ کر آگئے اور اسپیشلی ایسے لوگ جن کو ڈائیبیٹیز ہے کارڈییک پرولم ہے جل کے مس رہے ہیں لیور کے اشیوز ہیں یا کڈنی کے اشیوز ہیں تو ان کو فردر ایکسٹر کیئر کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ لیڈی ایک ہے کرونک ڈیزیز کو جھیل رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو اس طرح کیا کوئی فیور ہوتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے تو ہم نے میک شور کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بھی ڈینگے فیور ہونے سے بچائیں اور اپنے اڑوس پڑوس میں بھی لوگوں کو یہ معلومات پہنچائیں تاکہ یہ طریقے پہنچائیں ان کو پتا چلے گا تاکہ یہ چیزیں ہم نے میک شور کرنی ہے تو وہ جب میک شور کریں گے تو وہ بھی ڈینگے فیور ہونے سے بچ سکیں گے اور یہ معلومات سب لوگوں کو فیلائیں معلومات فیلانا ہے کہ سواب کا کام ہے یہ معلومات دوسری لوگوں تک پہنچائیں گے تو وہ ان کو زیادہ معلومات نہیں آپ کہیں گے تو یہ تو ہر کسی کو پتا ہوتا بھائی پتا بھلے بھی ہو لیکن بہت سارے لوگ پتا ہونے کے باوجود بھی اس چیز کو ایزی لے لیتے ہیں جب لیکن ان کو ریمائنڈر ملتا ہے تو پھر وہ میک شور کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے کریک کرنی ہے یہ میک شور کرنا ہے کہ گھر کے اندر مسکیٹو نہ ہو یہ میک شور کرنا ہے کہ جالیاں پروپولی مطلب ٹو ٹی وی نہیں ہو کہ اسے مچھرانے کی جگہ نہ ہو اور یہ میک شور کرنا ہے کہ باہر جاتے ہوئے کپڑے فل سلیوز والے یا لانگ پینٹس والے سوکس اگر ساری چیزیں پہن کے نکلنا ہے اور اچھے طرقے سے منیج کرنا ہے اور ہاتھوں کے پر یا پاؤں اگر کھلے ہیں تو وہاں پہ ہم نے اس طرح کے سلیوشنز لگانے ہیں جو مسکیٹو کاٹنے سے آپ کو بچاتے ہیں تو یہ چیزیں ہم ایک شور کریں گے تو انشاءاللہ آپ ڈینگے فیور سے بچ پائیں گے اور دوسروں کو بھی بچا پائیں گے اپنا بھی خیال کریں اور اپنے اڈوز فٹوس ہوں میں بھی لوگوں کا خیال رکھیں ٹکیار انجوئے اور سمارٹ بھائیں اور میری چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ریگولر بیسز پہ ریسارچ بیس انفرمیشن ملتی رہے